ہلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے ونٹر اسپیشل سپر ٹیسٹی ہیلڈی تل مونگفلی ناریل کی لڈو لائی ہوں جس میں نہ گی نہ کاجو بادام نہ گرچینی جو صحت کے بہت بڑا خزانہ ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ہیلڈی ڈیلیشیس جس میں ہم جس میں میں نے ایک کٹوڑی مونگفلی لی ہے یہ میری کچھی مونگفلی ہے جسے ہم ایک کرائی میں سیکھ کر اس کے ساف کر کے اس سے ہم بنائیں گے ایک کپرے میں ڈال کر اسے ساف کرنے کا ہے آج کل تو ریڈی میٹ بھی مل جاتی ہے چھلی ہوئی ساف ہوئی روزٹیڈ مونگفلی آپ چاہیں تو کچھی بھی لے سکتے ہیں اسے روزٹ کر کے اسے ساف کر کے اسے چھل کے اس طرح سے چھل کے سب نکال دینے کے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک کٹوڑی سیکھی ہوئی مونگفلی لی ہے مونگفلی میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک کٹوڑی فائب تل لی ہے سفید تل وہاں بھی سیم کرائی میں ہمیں تھوڑے سے سیکھنے ہیں ڈرائے کرنے ہیں زیادہ نہیں سیکھنا ہے ہمیں جب ان کا کلر تھوڑا گولڈن براؤن کرلر کرنے کا ہے اور تھوڑا جب یہ چٹکنے لگے تب ہمیں گیس آف کر دینی چاہیے تب تک ہمیں دیرے دیرے نہیں تو ہلاتے رہنا چاہیے جب تک ان کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے اب میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے تھوڑی دیر تھنڈے ہونے کے لیے جب تک یہ تھنڈے ہونے ونٹر موسم میں تل کھانا بہت اچھا ہوتا ہے جس میں آئرن اور کیلشم برپور ماترہ میں ہوتے ہیں اب میں نے وہی فرائے پن میں لو فلیم پر ایک کٹوڑی ناریل کا بوڑا لیا ہے آپ اپنے گھر کی ایک کٹوڑی میجرمنٹ کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں جتنے ہم نے تل لیے ہیں اتنا ہی ہم نے بھی ناریل کا بورا لیا ہے اسے زیادہ نہیں گرم کرنے کا ہے خالی سیکھنے کا ہے جس سے اس کی خوشبو بھی اچھی آئے گی اور ناریل میں فائبر ہوتا ہے جو سیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسے بھی ہم نے ایک باؤل میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اوٹس لیں گے اسی فرائے پن میں آدھی کٹوڑی ہم اوٹس لے کے وہ سیکھنے کے لیے ڈالیں گے اوٹس ہمارے ہیلتھ مینیزمنٹ میں بھی کام آتے ہیں اوٹس میں بھی فائبر اور پروٹین زیادہ انداز میں رہتے ہیں اور ویٹ مینیزمنٹ میں ہمارے لیے بہت اچھے ہیں یہ مطلب کہ آز کے لڈو جو ہم بنا رہے ہیں وہ صحت کا خزانہ ہے کورونا کال میں ہم لوگوں کی ایمینیٹی پاور بہت کم ہو گیا ہے اس کے لیے یہ لڈو ہمیں ایمینیٹی پاور برائیں گے صحت کا خزانہ ہے یہ لڈو اب ہمیں منگفلی ایک گرائنڈر جار میں ڈال کر انہیں دردرہ پیسنے کا ہے زیادہ نہیں پیسنے کا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ برے گا لڈووں کا خالی بلکل ہلکا پیسٹ کر کے اسے ہم نے ناریل کے بوڑے میں جو ہم نے روسٹیٹ کیا تھا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم تل کو لیں گے وہ بھی گرائنڈنگ جار میں ڈال کر اور اس میں اوٹس بھی ساتھ میں ڈال کر ہمیں اسے ہلکا سا گرائنڈ کرنے کا ہے جب یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تب ہی میں نے گرائنڈنگ جار میں ڈالے ہیں آپ اس سمیں چار پاچھ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں جس سے ان کی فلیور بہت ہی اچھا آئے گا انہیں بھی دردرہ پیس کر ہم میں یہ ہے ناریل کے بھورے اور منگفلی کے ساتھ مکس کرنے کا ہے اب ہمارا مکشنٹ بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں نے لیا ہے خجور جو یہ سپر سپر ہیلڈی ڈیلیشس کا جور جسے ہم ڈیٹس بھی کہتے ہیں یہ صحت کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں برین کو امپرو کرتے ہیں نروس سسٹم کو بھی ہمارے ہیلڈی کرتے ہیں ہمارا مائنڈ ڈالٹ کرتے ہیں جو ہمیں کبز میں بھی بہت ہی اچھے ہیں اور یہ بھی دور بگاتے ہیں ڈائجیسٹی سسٹم کو امپرو کرتے ہیں اسے میں نے ایک گرائنڈنگ جار میں لے کے پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس بھی سوکھے ڈیٹس ہوئیں تو اس میں تھوڑا پانی ڈال کر آپ اسے پیس کر اس پرکار سے اس کا گول بننا سکتے ہیں اب میں نے کرائی میں ڈال دیا ہے ڈیٹس کا اسے ہلکا بھوننے کا ہے براؤنڈ کلر کرنے کا ہے اور بلکل سکھا دینے کا ہے آپ اس کے بدلے میں گر بھی یوز کر سکتے ہیں جن کو خجور نہیں پسند ہو تو لڈو بلکل نہ گی نہ گر نہ بادام کاجور بلکل شگر فری خجور والے ہمارے بادام جیسے شگر والے لوگ بھی کھا سکتے ہیں جب یہ ڈارک براؤنڈ کلر کا ہو جائے خجور ہمارا تب ہی ہمیں گیس آف کر دینی چاہیے اور یہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا سب مشران وہاں اس میں ڈال کر اسے گھمانا چاہیے دیرے دیرے ہمیں ڈالنا ہے جس اس پرکار سے لیکن اس میجرمنٹ سے آپ لیں گے تو حصہ برابری ہوئے گا اور ہمارا پورا یہ جی سامان ہے وہ اس میں پر جائے گا لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے اور اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے گیس ہماری بندی ہے آف ہے جب یہ ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب تک ہمیں اسے مکس کرتے رہے اگر ڈرائی فروٹ آسان اسے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ کو منگفلی اور تل والے لڈو کھانے چاہیے ان میں منگفلی اور تل میں ہائی پروٹین ہوتا ہے خاص کر سردیوں میں ڈائیٹ میں منگفلی اور تل ہمیں ضرور شامل کرنے چاہیے پروٹین کے علاوہ منگفلی اور تل میں یہ فائبر آئرین ویٹامین بی سکس عادی موجود رہتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے لڈو بنانا شروع کیے ہیں آپ اپنی سائز سے لڈو بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے میں نے میڈیا مہاکار کے یہ لڈو بنائے ہیں جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی ہیں اور ہماری یہ برین کو بھی بہت ہی مضبوط کریں گے ایمینیوٹی پاور برائیں گے ہمارا جو صحت کا خزانہ ہے انہیں کھا کر ہمارا دماغ کامپیوٹر سے بھی تیز دوڑے گا اور ہماری ہڈیوں کو بھی یہ لڈو بہت ہی مضبوط کریں گے انہیں بچے بڑے سب آرام سے کھا سکتے ہیں بینا ٹینشن نہیں اس میں گی ہے نہ گر نہ چینی نہ نہ کاجو بادام جو صحت کا خزانہ ہے ٹینکیو